کچھ حقیقت ایسی ہوتی ہے جو جب سامنے آتی ہے تو پوری دنیا اسے جاننا چاہتی ہے کچھ کہانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جس پر ہر کسی کی نگاہ ہوتی ہے ہندوستان سے پاکستان گئی انجو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور پورا دیش بہت کچھ انجو آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے لیکن سب سے پہلے کیونکہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو اس کی پہچاند سامنے آنی ضروری ہوتی ہے تو انجو کہہ کر بولایا جائے یا فاتیمہ مجھے انجو نام سے بھی جانتے ہیں اور فاتیمہ نام سے بھی جانتے ہیں اور یہاں پہ جو میں ہوں ابھی میری جو پہچاہان ہے وہ انجو کی نام سے ہے تو آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ بول سکتے ہیں میرے دونوں ہی نام ہیں انجو بھی کہہ سکتے ہیں اور فاتیمہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن مسکرہت کس نام سے زیادہ آئے گی یہ ہمارے لئے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے جو سوال ہوں گے اس کا سامنا اور اس کا جو جواب ہے آپ سے کھلے طور پر ہمیں بینا کسی ہچ کے چاہت کے اور بینا کسی لاغ لپیٹے کے مل سکے بلکل بلکل تو انجو کہا جائے ہاں انجو بولو انجو ہمارے ساتھ ہیں انجو جب آپ ہندوستان سے پاکستان گئی تھی بہت سارے سوال آپ پر اٹھے تھے اور جب آپ پاکستان سے ہندوستان آئی اب بھی سوالوں کی بوچھار آپ کے ساتھ میں ہے لیکن پاکستان کی یاد آ رہی ہے یا پھر بھارت میں ہی پومننٹ رہنا ہے دیکھو میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں میرے جو بھارت ہے میرے اپنی جمین ہے یہاں پہ جو جمین ہے یہاں پہ یہ میری ایک ماں کی طرح ہے اور پاکستان میرا پیار ہے تو جائے سی باتیں پیار بھی اتنے ہی یاد آتا جتنی ماں یاد آتی ہے تو پیار سے کیا انجو ہم سمجھے آپ نصر اللہ کی بات کر رہی ہیں کیونکہ بہت کھلے طور سے پورے دیش نے دیکھا ہے سب کی اپنی ایک نیجی زندگی ہوتی ہے کسی کی نیجی زندگی میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ پورا مدہ دیش کا مدہ بن گیا ہے اس لئے ضرور جاننا چاہیں گے پاکستان سے پیار مطلب نصر اللہ سے پیار جی مجھے ہاں اتنی ہی محبت ہے جس محبت کے ساتھ آپ گئی تھی بلکل اتنی ہی محبت ہے مجھے اور جس محبت سے گئی تھی اور وہ ہے بھی لیکن انجو پھر واپسی آخر کیوں ہوئی آخر ایسا کیا ہوا جو وہاں سے واپس آپ کو آنا پڑا یہ بتا دیتی کیونکہ باپسی کیوں ہوئی یہ کوشن تو بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ دیکھو میری جو پلاننگ تھی میں جو گئی اس طریقے سے تھی کہ مجھے باپس بھی آنا ہے ایسا نہیں کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ چاڑ کے چلی گئے ایسا نہیں تھا میرا پروسس لیکن آپ بتا کر گئی تھی گھر میں کیونکہ ہم جب بھی قدم رکھتے ہیں گھر سے باہر تو ضرور بتاتے ہیں کم سے کم جس کے ساتھ ساتھ پھیرے لیے ہیں وہ امید کرتا ہے کہ میری پتنی اگر گھر کی چوکھڑ سے باہر جا رہی ہے وہ بھی پڑوسی ملک جا رہی ہے تو کم سے کم بتا کر جائے کہاں جا رہی ہے آپ کا بات صحیح ہے اگر میرے بات یہ ہے کہ میں اپنی انڈپینڈنٹ ہوں میں خود برکنگ تھی اور میں خود سروائل کر رہی تھی اپنے بچوں کو میں خود کیری کر رہی تھی اور سارا کچھ میں دیکھ رہی تھی میں خود اپنے ڈیسیزن میں اپنے لیتی تھی اور جو حسمن کے ساتھ تھے وہ پہلے سے سمباند ثیق نہیں تھے میرے تو اس لئے مجھے لگا نہیں کہ مجھے کیا پھوچھنا چاہیے کیا نہیں پھوچھنا چاہیے اور میں نے اپنے بچوں کو دیان میں رکھتے ہوئے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ سب کچھ کی مطلب میں جاؤں گی میرے لیے سیف ہے میں جاؤں گی بھی اور واپس بھی آؤں گی میں پاکستان سے آپ کو بھرپور پیار ملا ہاں بلکل بہت بھرپور پیار ملا اور بہت اچھا رہا وہاں کا جو چار مہینے آٹھ دن میں نے وہاں گوزارے ہیں اور جو بھی وہاں پر ٹورس جتنی بھی جگہ ہیں وہ گومی میں وہاں پر لیکن انجو کیا واپسی کرنا چاہتی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک نئی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ کیا بچے یہ وجہ رہے کیا آپ واپس آئیں دیکھو بچے باپسی تو مجھے آنا ہی تھا کسی بھی حالت میں واپس آنا ہی تھا مجھے اپنے بچوں کے لیے بھی آنا تھا ویسے بھی آنا ہی تھا مجھے کیونکہ میں ایک دم ایسے نہیں گئی تھی کہ میں مجھے واپس نہیں آنا کر کے اور مجھے آنا ہی تھا کیونکہ مجھے پتا تھا مجھے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے اور مجھ سے زیادہ بیٹر کوئی نہیں دیکھ سکتا تو اس لیے مجھے آنا ہی تھا باپس اور میری یہاں کی ناغرتہ ہے میری یہاں کی نیشنلٹی ہے تو جائز سی بات ہے مجھے تو آنا ہی تھا انجو آپ نے کہا کہ بچوں کے لیے تو واپس آنا ہی تھا لیکن اس بیچ آپ کے بچوں سے بھی سوال پوچھے حالانکہ ہمیشہ سے ہمارا ماننا رہا کہ بچوں کو کسی طرح سے مانسک پرتاڑنا نہیں ہونی چاہیے لیکن کیا آپ کے بچے جانتے تھے آپ کی بیٹی میری خال سے پندرہ سے سولہ سال کی عمر میں ہے اور وہ جانتی ہے لڑکیاں کہتے ہیں وقت سے پہلے ہی میچور ہو جاتی ہے گمبر ہو جاتی ہے کیا وہ جانتی تھی کہ آپ جا رہی ہیں کیونکہ اس دوران وہ نہیں جانتی تھی اور ہم نے ان بچوں میں بھی وہ درد دیکھا ماں کے جانے کا دیکھو وہ سٹارٹنگ میں جو ماحول بن گیا تھا نا اس پجے سے وہ درد اور گھر کی جو مانسک آسکتا ہے وہ اس لیے ایسے ہو گئی تھی باقی جیسے میں پہلے جو بات چیت کرتی تھی ان سے اور وہاں پہ بات چیت کرتی تھی یہ بچوں کو معلوم تھا اور ایسا نہیں کہ میں نے چھپایا کسی سے اور سب کو معلوم تھا اور خاصتا سے جو بیٹی ہے وہ میرے ساتھ کافی فرینک ہے تو اس کو بھی پتا تھا ویڈیو کول پر بات بھی کرتے تھے اور سب کو سورے اس کو بولا بھی تھا کہ میرے کو ایک بار جانا ہے اور جاتے سامنے میں نے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ چاہے بیٹی ہو چاہے کسی کو بتا دے پاکستان کی نام سے مجھے کوئی نہیں جانے دیتا کوئی نہیں جانے دیتا بس یہ ہے کہ بورڈر پر جانے کے بعد میں نے کال بھی گریتی اور ایسا نہیں ہے ہماری بھی یہاں کی اپنی فارملٹیز ہے جو مطلب بورڈر پر جا کے کال کیا گھر پر کال کیا پیرنس کو لیکن انجو کچھ سوال یہ بھی کھڑے ہوئے کہ ہر پیار کی ایک سیما ہوتی ہے اور سیما حیدر پاکستان سے ہندوستان آئی لیکن اپنے بچوں کے ساتھ آئی کیا اب کچھ ایسا ہے آپ کے من میں کیونکہ آپ نے کھلے طور پر ناشرل چانل پر کہا ہے کہ آپ اب بھی نصر اللہ سے پیار کرتے ہیں اس لیے آپ نے فاطمہ یہاں پر کیا آپ اس کو بے باقی کے ساتھ اپنا بھی رہی ہیں کیا ایسا ہے کہ آپ اپنے دونوں بچوں کو لے کر پاکستان جانا چاہتی ہیں ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور بھی فرس یہ ہے کہ میں ان کو یہاں پر بلاؤں گی میں ان کو یہاں پر بلاؤں گی نصر اللہ کو اس کے بعد دیکھیں گے جو آگے بچوں کے لیے جو بیس فیوچر ہوگا وہ کریں گے بچے اپنانے کو تیار ہیں لیکن کیونکہ بچوں کا اپنانا میرے خال سے بہت زیادہ ضروری بلکل بلکل بچے جب مجھے ایکسپٹ کیا تھا اور فہدی سے پہلے تب سے ہی ان کو بھی ایکسپٹ کیا نا ساتھ ساتھ میرے ساتھ تو بچے ہیں بچے بات کے لیے آپ کی بیٹی تیار ہیں آپ کے بچے تیار ہیں ہرانکہ بیٹا آپ کا بہت چھوٹا ہے میرے خال سے بھی اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا ہے لیکن بیٹی اگر پندرہ سے سولہ سال کی ہیں تو کیا وہ نصر اللہ کو اپنا پتا ماننے کو تیار ہیں اگر اگر میں بچوں سے یہ نہیں کہتی کہ تمہیں اس کو پتا بولو اور اس کے جو پتا ہوں وہ پتا رہیں گے میں کوئی فورچ نہیں کروں گے اسے جس ٹھیک لگتا ہے وہ کرے اور وہ سمجھتا رہے اور آگے جو بھی ہوگا آئیں گے وہ ڈسکس کریں گے وہ بھی بات کریں گے بچوں سے اور اس طریقے سے ہم فیصلہ لیں گے جو بھی بچوں کو بیٹر لگے گیا جہاں رہنا ہے جو بہت سارے ویڈیوز آئے کسی نے کہا یہ نکاح کا ہے کسی نے کہا یہ نکاح کا نہیں ہے کسی نے کہا کہ صرف یہ ٹیبل پر کھانے کی ہے کسی نے کہا کہ نہیں نکاح کے بعد ایک پروسس ہوتا ہے آپ سے جاننا چاہتے ہیں نصر اللہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا یا پھر نہیں ہوا میرا نکاح ہوا ان کے ساتھ اور جو کھانے پینے کی بات ہے وہ تو نورمل ہی ہم کسی ہوتل میں گئے تھے ان کے اپنے فرینڈ شرکل تھے ان کے ساتھ میں گئے تھے کھانا پینے کھا رہے تھے لیکن انجو کیونکہ آپ نے کہا کہ بھائی بھارت میں آپ جنمی ہیں تحت آپ کو الگ بھی ہونا ہوتا ہے کیا وہ آپ کے پتی سے ہوا کیا کوئی ایسا پروسس چلا جس کے بعد پاکستان گئی وہاں پر آپ نے نکاح کیا دیکھو میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو کانونی جو ہوتا ہے ڈیووز وغیرہ وہ میں نے یہاں پہ نہیں کیا تھا کیونکہ یہ اتنا مجھے نہیں محلوم تھا اتنی کانون کے میں یہاں پہ یہ نہیں کروں گی تو وہاں پہ مطلب وہ ہو جائے گا کر کے سادھی کرنے کے بعد یہ کانون توڑ دیا تو اس چیز کو میں ایکسپٹ کرتی ہوں یہاں کی کانون کو کہ اگر یہ ہے تو اس لئے تو میں آئی ہوں تو آپ یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ اپنے پہلے پتی سے الگ ہونا چاہتی ہیں طلاق لینا چاہتی ہیں یا پھر کیا آگے کی سوچ ہے ایک پرکریہ ہے اور میرے کھال سے اس سے گزرنا ضروری ہے جو پرکریہ ہے اور جو بھی لیگلی کاروائی ہوگی اور ہم ان سے بھی ملیں گے ڈسکس کریں گے اور جو بچوں کے لیے بیٹر ہوگا بیس ہوگا وہ ہم کریں گے اچھا نصر اللہ کب آ رہے ہیں یہاں پر آپ کے لیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ہندوستان سے پاکستان چلی گئی اب نصر اللہ کی باری آپ کہہ رہے ہیں تو کب آپ کی محبت کہی جا سکتی ہے کہ وہ ہندوستان میں آئے گی جلدی آئیں گے اور ابھی تو تھوڑا ٹائم لگے گا پروسس میں باتشیت آپ کی ہوتی رہتی ہے کیا باتشیت کیا ہوتی ہے کیا پریشان ہے آپ کو لے کر یا انہیں لگتا ہے کہ ہندوستان آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اپنایا نہ جائے کیونکہ آپ گئیں سوال اٹھے بہت زیادہ تھے پریشان میرے یہاں کے آنے کے لیے بھی بہت پریشان تھے اس لیے اتنا مطلب وہاں پر روکا مطلب مجھے روکا تھا کہ اس ٹائم مت جاؤ اس لیے مجھے تنا رکنا پڑا اور ابھی بھی وہی تھا ساری میڈیا فیس کروں گے سب کچھ بتاؤں گی وہاں سے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کچھ پریوار والوں سے بھی باتشیت ہوئی آپ کے پتی سے بھی باتشیت ہوئی وہ بھی بہت روئے ان کا بھی یہاں پر یہ کہنا تھا کہ اچانک سے انجو چلی گئی پتہ نہیں تھا انہیں لیکن یہ بھی کہا کہ آپ کا سوہبھاو تھوڑا زدی ہے آپ تھوڑی گسیل بھی ہیں اور اپنے فیصلے اچانک سے لے لیتی ہیں ازائر سی بات ہے جب دو طرح سے ہوتا ہے تو دونوں طرف سے آروپ رہتے آروپ تو لگتے ہی ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھو ایسا ہے کہ اگر میں بیسے چاہتی بیسے تو میں نے بتائی رکھا تو ان کو کہ میں اس بندے سے بات کرتی ہوں اور یہ مسلم ہے اچھے یہ ان کو پتا تھا پہلے سے ہاں میں نے اپنی موم کو بتایا سب کو تو نہیں بتایا جاتا گھر مردوں کو ماں کو ہی بتا سکتے بہن کو بتا سکتے تو اس طرح سے بتایا تھا کہ دیکھو یہ مسلم ہے اور انہوں نے ساتھ اتنا گمبیر نہیں لیا ہوگا سوچو گئے ایسی بات کر رہی تو میرا اپنا یہ ہے کہ میں جو کام کرتی ہوں تیر سے جی جان سے کرتی ہوں یا ادروائی سے ایسا ٹیمپاس نہیں کرتی ہوں کسی کے ذات بھی تو بس اس لیے میرا یہ فیصلہ بنا اور میں چاہتی ہی میں بتا بھی دیتی کہ میں جا رہی ہوں اور پر وہ مجھے جانے نہیں دیتے اور میں یہ تھا تو تب تک سب کچھ ٹھیک تھا اور جیسے ہی آئی انجو تو اس کے بعد ہی تھوڑا سا ماہول اور وہ سب چیزیں سرو ہو گئی سوال یہ کھڑے ہو رہے تھے کہ کیا انجو کو جانے سے پہلے اپنے بچوں کی یاد آ رہی تھی کہ میں چھوڑ کر جاؤں گی تو آخر کیسے ان کے جو بچے ہیں وہ ان کے بینا رہ پائیں گے ان چار مہینوں میں آپ نے کیا اپنے بچوں کے لیے سوچا کیونکہ یہاں پر وہ ہر ایک سیکنڈ اپنی ماں کو یاد کر رہے تھے ان کے پتہ نے صاف طور پر کہا کہ وہ کسی قیمت پر اپنا بچہ نہیں دیں گے پھر کیسے دوبارہ سے بچے آپ کے ساتھ میں ہے کیا انہوں نے سمجھا میرے بچے مجھے بھی ایسا مجھے ایسا بلکل ایکشلی کہا ہے بچے مجھ سے زیادہ جہاں رہ رہتے ہیں میری ماں کے پاس وہ بہت بیسٹ رکھتی تھی کیونکہ میں خودی اور لیڈی بہت بیزی اور بہت کام کرتی تھی بہت بیوییسٹ رہتی تھی اور اس وجہ سے مجھے پورا وہ تھا کہ ہاں بچے رہ جائیں گے چاہے میں ایک سال بات ملوں چاہے میں چار مہینے بعد ملوں بچے وہ اسی طریقے سے میرے ساتھ بیپ کریں گے جیسے ابھی بس کلی چھوڑ کے گئے اور مجھے بھی لگا چار مہینے بعد آنگی سہید بچے ایسا کرے گا پر چھوٹا والا مجھے بلکل بھی ایسا نہیں لگا کہ اس نے اس طرح سے دکھایا اور بلکل ایسے آتی گل مل گیا تو ابھی ان کے پتا کو کسی طرح کا کوئی objection ہے کیونکہ بچے ہیں ہاں پر کیا کہہ رہے ہیں آپ کے کہہ کیا رہے ہیں اس ٹیم جو ماحول بناتا ہوں انہوں نے تو ایف آئی آر بھی کرائی تھی تو وہ جب میں آگئی تو وہ ساری چیزیں کلیر ہوگی کیونکہ جو ماحول بناتا تو وہ تیار ہیں آپ سے علاق ہونے کے لیے یا وہ کہہ رہے ہیں کہ واپس لوٹ کر آ جاؤ سب کچھ سدھر جائے گا کیونکہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا پریوار سنبھل کر رہے کسی نہ کسی موڑ پر دیکھو جو بھی ہے ابھی ہم ملے نہیں ہیں ان سے اور جو بھی بات ہوگی ڈسکس کریں گے اور اس معاملے میں ابھی زیادہ کچھ ملے مطلب ہو نہیں ابھی آپ ملی نہیں ہیں اپنے پتی سے پہلے والے پتی سے بات چیت ہو رہی ہے بس فون پر اور بچے ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے خود بولا کہ بچے آپ اپنے پاس رکھو اور اسے سمالو کیونکہ آپ بیٹے سمالو اچھا یہ وہ کہہ چکے کیونکہ پہلے انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ وہ بچے کسی بھی قیمت پر آپ کو نہیں دیں گے انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ بچے کو آپ سمالو اور دیکھو اور انہوں نے بھیجے بچے کو اچھا نسرول اگر یہاں پر آتے ہیں تو پرمننٹ آئیں گے یہاں پر رہنے کے لیے یا پھر آپ بچوں کے ساتھ میں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں بچوں کے بنا تو آپ کہیں جائیں گی نہیں تو یا پھر آپ جائیں گی پاکستان مطلب کسے کس کو اپنانا ہوگا یہ ضرور جاننا چاہیں گے وہ ابھی ایک بار یہاں آئیں گے اور اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں گے کیونکہ اتنا آسان بھی نہیں ہے ان کے لیے یہاں پرمننٹ رہنا آپ کو بھی پتا ہے ایتنا آسان نہیں ہوتی سب کے اپنی پریکریہ ہوتی ہے تو اس حساب سے تو پہلے وہ آئیں گے اس کے بعد کریں گے اور بچے بھی سمجھ دا رہے ہیں تو بچے کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے ظاہر سی بات ہے بہت کچھ سوچا ہوگا کہاں رہنا ہے کہاں جانا ہے بچوں کے ساتھ میں کیونکہ سوال بہت سارے کھڑے ہو رہے تھے اگر یہ کنڈیشن آتی ہے کہ آپ کو جانا پڑا ہندوستان چھوڑ کر آپ کے بچوں کو جانا پڑا ان کے ساتھ تو کیا آپ تیار ہوں گی کیونکہ کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں تو رہنا ہوگا دیکھو ایسا تو کچھ ہے نہیں ایسا اس طرح کسی نوبت آئی گی نہیں میرے خیال سے ہے کہ ہندوستان چھوڑنے کی نوبت آئے اور اس کے لعبہ اور بھی پروسس ہے کہ ہم ادھر تھرڈ کنٹری بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھی نہ چھوڑنا پڑے انہیں بھی نہ چھوڑنا پڑے اچھا مطلب آپ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ہو کر کسی تیسری جگہ پر کسی تیسرے دیش میں بہت بڑی بات انجو آپ یہاں پر کہہ رہی ہیں کیونکہ ہر کو یہاں پر یہ ضرور جانا چاہتا تھا کہ آخر انجو کہاں رہیں گی پاکستان میں رہیں گی بھارت میں رہیں گی کیونکہ بھارت میں جنمی ہے پاکستان میں اب میں شوہر ہی کہوں گی انہیں بلکل آپ شوہر کہہ سکتے ہیں بلکل بلکل کہہ سکتے ہیں شوہر عبداللہ جو ہیں نصر اللہ جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ تیسری کنٹری تو کچھ تیسری کنٹری وہ آپشن ہوگا لیکن وہ آپشن میں کیا ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ کچھ سوال نہیں اٹھیں گے یا پھر دوبائی میں انڈیا کے لوگ کتنے سارے لوگ رہتے ہیں دوبائی ہی ہے تو دوبائی مانا جا سکتا ہے ابھی میں جانتی ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ آئیں گے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ کریں گے بلکل انجو بہت سارے سوالوں کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو میں یہ نہیں کہوں گی لیکن بار بار سوال یہی کھڑا ہو رہا تھا کہ سیما تو چار بچوں کے ساتھ میں آگئی انجو نے آکھر کیسے چھوڑ دیا مطلب کیسے انجو کا زمیر کیسے ذہن گوا وہ بھاگ کے آئی ہے جو بھاگ کے جاتا ہے وہ اپنی سارے کیمتی چیز لے کے جاتا ہے تو میں تو بھاگ کے نہیں گئی لوگوں کو ایسا لگ رہا کہ پاکستان گئی تو گئی مطلب ہمیشہ کیلئے گئی پر ایسا نہیں تھا مجھے پتا ہے کہ میں آب ہی سکتی ہوں میں آب ہی جاتی ایک ہپتے میں اگر ایسا ماحول کریٹ نہیں ہوتا تو میں آب ہی جاتی یہ بات ہے پہلے سے سوچ کر یہ گئی تھی کہ میں کچھ وقت کے لئے جا رہی ہوں اس کے بعد لوٹوں گی اور پھر اپنے بچوں کو واپس اپنے پاس لے لوں گی وہ بھاگ کے آئی ہے لے کے آئی ہے اس لئے کہ اسے باپس نہیں جانا انہوں تو صاحب کہہ رکھا ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گی وہیں پہ رہوں گی یہ اس لئے تو کہتا ہے اس لئے تو میں کہہ رہا ہی سب لوگ کہہ رہا ہی نہیں کہ چھوڑ کے گئی اس میں چھوڑنے کی بات اچھا ہے نا چھوڑ کے گئی ہوں کہ پہلے میں جا کے دیکھوں جو ایمیز بنی ہے پاکستانگا میں پہلے خود جا کے دیکھوں میں کیسا کیا ہے لیکن انجو دیکھیں کہ آج آپ کے پتی آپ نے خود بھی کہا وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں اور بچوں کو بھی آپ سے ملنے دے رہے ہیں آپ کے پاس بھیج رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ تب سمجھا لیا ہوتا تو شاید آج پورے دیش کے سامنے استتی نابنی ہوتی تب ایک طلاق کا پروسیس لے لیا ہوتا ان سے الگ ہونے کا جو سویدھانک پروسیس ہے وہ ہو گیا ہوتا آپ کو بتاتے ہیں جو طلاق کا پروسیس ہوتا ہے اس پر پیرنس کی ضرورت پڑتی ہے تو فیملی اور پیرنس کا اتنا زیادہ سپورٹ نہیں تھا اگر ہوتا تو ایسی نوبت آتی نہیں ساری چیزیں بہت دمدام سے ہوتی سادی بھی ہوتی تلاق بھی ہوتا پرنجو ہمارا جو کانون ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ابھی انہیں تب ہی آپ کا شوہر ہو سکتا ہے پاکستان میں مان لیا ہو لیکن یہاں پر آپ کے جیون ساتھی بننے کے لیے ایک لیگلی کانونی پرکریہ ہے تو وہ پرکریہ ابھی جاری رہے گی یا پھر نہیں گذریں گی آپ اس پرکریہ تھی یا نہیں نہیں جو لیگلی پرکریہ ہے جو وہ ہم کریں گے اور جو بھی ہوگا ڈسکس کریں گے پر ابھی حال فلال کچھ ایسی بات جو آپ کہنا چاہتی ہیں جن سوالوں کا سامنا آپ نے کیا ہے وہ سوال آج ہم نے آپ سے پوچھے بھی ہیں کچھ ایسا جو آپ کہنا چاہتی ہیں دیش کا سامنے جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اپنی بات کہہ دینی چاہیے مجھے سب سے پہلے سارے لوگوں سے یہی میری اپیل ہے کہ جس طریقے سے میں یہاں کی ہوں اور مجھے سمجھا جائے مجھے سمجھنے کی کوشش کی جائے اور میں نے اس طریقے سے ٹھیک ہے میں نے کانون دوڑا کی طلاق نہیں لیا پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ طلاق نہیں لیا تو میرے ان کے ساتھ بہت اچھے سمبت نہیں تھے یا جو بھی ہمارے پہلے سے ایسا تھا اسی لئے میں نے بڑا قدم اٹھایا ہے میں خود انڈیپینڈنٹ تھی اس لئے مجھے سمجھنے کی کوشش کریں اور میں یہاں کی ناغری کسی بھی طرح ہے کہ کوئی گلٹ کچھ ایسی بھاونا کچھ نہیں 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 ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور بس یہی ہے کہ جیسے مجھے لوگوں نے سمجھا اور اس لئے میں آئی ہوں اور آن کے فیس بھی کر رہی ہوں میں نے بولا بھی تا کہ میں سب کو فیس کروں گی بولوں گی بتاؤں گی میں کوئی بھاگنے والی بھگوڑی نہیں ہوں اور جو لوگ جو انلیگل آئی ہے وہ عورت اس کو تو مطلب کس طریقے سے چلے ٹھیک کہتے ہیں انجو کہہ رہی ہے کہ میں بھگوڑی نہیں ہوں پیار کیا ہے اور پیار کیا تو ڈرنا کیا حالانکہ وہ یہ بھی مانتی ہے کہ کچھ کانونی پرکریا جو ہے وہ آگے ضرور چلنی چاہیے حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کسی پر سوال ہم سیما پر بھی کیوں اٹھائیں یا پھر انجو آپ نے بھی تمام سوالوں کے جواب دیا بہت بہت شکریہ ہم سے باتشریت کرنے کے لیے بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ ضروری ہے اب فیلحال کانونی پرکریا کے تحت یہاں پر رشتے سامنے آئیں اب انجو پاکستان جاتی ہے یا پھر وہ پاکستان سے بھارت آتے ہیں یہ وقت بتائے گا